ایک داسی ہر روز مہارانی کی سیج بچھایا کرتی تھی ایک دن اس نے خوب سجا کر سیج بچھائی بستر کی خوبصورتی اور اسے بکھر رہی خوشبو دیکھ داسی نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس بستر پر لیٹ کر دیکھوں گرمی کے دن تھے ندی کنارے سے محل میں تھنڈی ہوا آ رہی تھی تھکی ہوئی داسی جیسے ہی رانی کی سیج پر لیٹی تو ترنت اس بیچاری کو نیند آ گئی کچھ دیر میں مہارانی آئی اس نے آتے ہی جو داسی کو اپنی سیج پر سوئے دیکھا تو کروڈ سے آگ ببولا ہو گئی اس نے داسی کو جگایا داسی بیچاری ڈر کے مارے تھر تھر کامپنے لگی دوستو ابھی آپ لوگوں نے اسٹرٹم کو جو اے آئی اسٹوری ریلز دیکھا اسٹرپ کا ریلز فیسگوک پر کتنا زیادہ وارل ہوتا یہاں پر سب سے پہلے آپ لائپ پروپ جیک لیجے میں نے آپ کو اسٹرٹم کو جو ریل پلے کر کے دکھایا تھا اس پر یہاں پر دیکھ سکتا ہو چہودہ آزار سے بھی زیادہ لائک سے اور اس ریل کو اپلوڈ کرتا ہے یہ والا پیج اے آئی کریٹر اکی آوان آزار فولور سے اسپیس پر اور بات کر اس پر کتنا ریلز اپلوڈ کیے گئے تو دیکھ سکتے ہو ماتر بس بیس سے بھی کم ویڈوز ہے جو کی اسپیس پر اپلوڈ کیے گئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو بس اس سے زیادہ ویڈوز نہیں ہیں تو دیکھیں اس طرح کی اے آئی سٹوری ریلز آگر بنائی کیسے جاتی ہیں سب سے بہلے ایک سٹوری ریلز آتی ہے اور اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے اے آئی فوٹوز کی اور اس کے بعد اے آئی فوٹوز میں آپ کو 3D ایفیکٹ ڈالنا پڑتا ہے اور 3D ایفیکٹ ڈالنے کے بعد اس میں آپ کو ویس ورائٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں ان کا ماتا ہے ایڈٹ کا تو ایڈٹنگ کیسے کرنے یہ سارا پروچس اس ویڈیو ہمیں بتانے والا ہوں چلیے پہ نٹا ہمشٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے بات کرتے ہیں اے آئی سٹوری ہمیں ملے گا کہاں پر تو سب سے بہلے آپ کو کروم براؤزر اوپن کر لینا ہے اور اے آئی سٹوری جنریٹ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے چیٹ جی پیٹی کا یہاں پر چیٹ جی پیٹی کی ویب سٹ کو اوپن کر لینا ہے اور وہاں پر آنے کے بعد آپ کے پر ایمیل ایڈی سے پہلے ہی لوگن وغیرہ کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کو کیا سرچ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے write maharajah story in ھنڈی in 100 words دیکھیں maharajah story اس لیے لکھا کیونکہ جب maharajah کی یوگ چل دیتے وہاں کی story کافی جاتے دیکھی جاتی ہیں تو اس لیے maharajah story لکھ دیا آپ اور کوئی بھی change کر سکتے ہو and 100 words اس لیے لکھا کیونکہ ہمیں short video بنانا ہے اگر 1000 words لکھ دیں گے تو کافی بڑا script آ جائے گا جو کی long video ہوتا ہے بھائی تو ہمیں short چاہیے تو ہم arrow پر click کر دیتے ہیں and دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پر script لکھ کر آ گیا ہے دیکھ سکتے ہو جو story ہوئے تو اس story کو ابھی آپ کو copy نہیں کرنا ہے یہ جو story ہے وہ ai کی language میں ai کی بھاسا میں ہے ہمیں اسے اپنے arm bolcher کی بھاسا میں بنانا ہوگا اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو telegram پر آنا ہے آپ telegram سے copy کر لیجے اور دوبارہ آجائیے اس ویب سائٹ پر اور جیسے ہی آپ اپنے script کو generate کر لو ٹھیک اس کے بعد آپ کو اس والے text کو یا پر paste کر کے arrow پر click کر دینا ہے and وہ ہی same to same script آپ کے سامنے دوبارہ آئے گی لیکن اپنے arm bolcher کی بھاسا میں convert ہوگے اب اسے آپ اس طرح سے copy کیجئے and اس کے بعد دوبارہ آئیے notepad میں and ایک new note open کیجئے اگر آپ کو phone میں notepad نہیں ہو تو آپ پہلے store سے download بھی کر سکتے ہو یہاں پر اسکرپٹ کو paste کر لیا ہے اب آپ کو chrome پر آنا ہے and ایک new tab open کرنا ہے یہاں پر new tab open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک website کے نام search کرنا ہے translate translate search کرنے کے بعد یہاں پر long press کر کے جو اسکرپٹ آپ نے chat gpt سے copy کیا اس کو paste کر دینا ہے اور انگلیس میں convert کرنے کے لئے click کر دینا ہے اب آپ کو ایک کرنا ہے دیکھیں آپ کو جب پوری پوری story تھی وہ یہاں پر انگلیس میں convert ہو کے آگئی ہے آپ کو پوری story کو select کر کے copy کر لینا ہے اب آپ کو دوبارہ chat gpt پر آ جانا ہے and یہاں پر دیکھیں یہاں پر انگلیس والی script کو paste کر دینا ہے and اس کے نیچے آپ کو ایک secret line لکھنا ہوگا AI image generate کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو کلکنا ہے دیکھیں دیان سے bright images prompt of this story اتنا search کرتے ہیں یہاں پر ایرو پر click کر دینا ہے اور دیکھیں جیسا آپ نے story paste کیا تھا پورا اس کے hits آپ سے یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے پر prompt آگئے ہیں ان prompt کو آپ copy کر لیجئے سات prompt آگئے ہیں تو دیکھیں copy کرتے ہیں and دوبارہ notpad میں آتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کچھ اس طرح سے paste کر دیتے ہیں اب میں آپ کو AI image generate کرنا بتاتا دیکھیں سب سے پہلے ان میں سے کسی ایک prompt کو copy کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ان prompt کو اس طریقے select کیجئے and اس طریقے سے copy کر لیجئے copy کرنے کے بعد chrome پر آتے ہیں and یہاں پر آپ کو ایک website کے نام search کرنا ہے ideogram اس website پر آنے کے بعد آپ کو email id سے login کرنا ہوگا تو اس سے login کر لیجئے and یہاں پر بلکل free website ہے تو آپ free میں AI image generate کر سکتے ہو and اس کے بعد آپ کو اس طرح کا interface دیکھے گا تو press پر click کرنا ہے press پر click کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک starting line لیکھ دینا ہے جس کا نام یہاں پر دیکھ سکتے ہو in cinematic 3D style اس کے بعد آپ نے جو prompt کوپی کیا اس کو long press کر کے paste کر دینا ہے اور generate پر click کر دینا ہے اب آپ کو تھوڑا سٹا میں انتجار کرنا ہو جب تک آپ کو یہ والے جو photo ہے وہ generate ہو رہا ہے تو اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارے سب نے AI photo generate ہو کے آگے ہے cinematic style میں تو آپ کو long press کرنا ہے اور اس طریقے سے photo کو download کر لینا ہے ایک prompt سے چار photo آ جائے گا تو ساتھ prompt سے آپ بہت زیادہ photo download کر سکتے ہو لگوک 20 سے بھی زیادہ تو دیکھیں اب آپ کو دوسرا photo generate کرنا ہے دوسرے prompt سے تو اس کے لئے پھر click کریں گے اور یہاں پر دیکھیں جو ہم نے لکھا starting line in cinematic 3D style اس line کو چھوڑ کر باقی prompt کو cut کر دیں گے cut کرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے note pad میں اور یہاں پر دیکھیں آپ کو long press کرنا ہے دوسرے والے prompt پر اور اس طریقے سے select کر لیجے اس کو یا پر اور copy کر لیجے copy کرنے کے بعد دوبارہ آئیے اس ویب سیٹ پر اور یہاں پر ایک line جو آپ نے چھوڑا تھا in cinematic 3D style اس کے آگے پیشٹ کر دیجے اور generate پر click کر دیجے اسی طریقے سے آپ کا دوسرا image بھی generate ہو جائے گا اس طریقے سے ساری image آپ generate کر لینا جو میں نے آپ کو process بتایا ہے اب میں آپ کو سارا process یہیں پہ بتاؤں گا تو ویڈو بہت لمبا ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کیسے آپ کو voice wear کرنا ہے اور editing کرنا ہے editing کے لئے ہم use کریں گا بھائی cap cut application تو cap cut میں telegram سے ڈاللوڈ کر لینا اور ایک ویپن ڈاللوڈ کر لینا کیونکہ cap cut یہاں پر select کر لیتا ہوں گے اس طریقے سے یہاں پر ساری image کو میں نے select کر لیا ہے اس کے بعد add پر click کر دیتے ہیں add پر click کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا interface show ہوگا تو سب سے بہلے آپ کو image پر click کرنا ہے اور اس میں 3D effect add کرنے کے لئے آپ کو اسکول کرنا ہے اور اسکول کر کے آپ کو effect کے section دیکھے گئے اس پر click کر کے start کے section پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک section دیکھے گا motion کا یہاں پر اسکول کرو گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو motion کا motion پر آپ کو click کر دینا ہے جیسی آپ motion کو option پر click کرتے ہو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہو الگ سی effect کا section کھل کر آ جائے گا تو آپ کو تھوڑا سا اسکول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے پہلے والے effect آ جائے گا 3D zoom یہاں پر دو effect لکھا ہے اپلا ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں تھوڑا processing چل رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو دیکھا تھا کیسے effect لگتا ہے photo پر apply ہونے کے بعد تو یہ دیکھ آپ کے photo میں کتنا 3D effect آ گیا ہے اب اسی طریقے سے دوسری میس پر click کرنا ہے اور اس effect پر click کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کو effect ہے وہ second والے photo پر apply ہو جائے گا اسی طریقے سب کو کرنا کیا ہے ہر ایک photo پر click کر کر اس effect کو add کر لینا جیسے اس photo پر direct click کرتے ہیں اور effect click کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے effect add ہو جائے گا اس image پر بھی اس طریقے ساری image پر add کر لیجئے میں binet armist کے image پر add کر لیتا ہوں تو میں نے سارے photos میں effect کو add کر لیا ہے اب آپ click کر دیکھیں یہاں پر آنا دوبارہ note pad application میں یہاں پر script آپ copy اور paste کیا تھا اس script آپ skin sort رکھ لینا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کو ادھو دینا ہے cap cut پر اور یہاں دیکھئے اس کی layer وہ video end تک کر لیں کچھ دیکھ سکتے 40 50 seconds تک تو یہاں پر length بڑھانے کے بعد اب آپ کو voice over کر اس script کو دیکھ کر ہے voice ver کیسے کریں audio section پر click record click click ھائے جو اس پر لکھا ہوا ہوا میں یہاں پر live بول تو میں voice ver پر کیا تا voice ور بڑھنے کے لیے اس کو click کر اس طرح سے delete option پر click کر دینا ہے دوستو اس طرح کو ڈاوٹ ڈاوٹ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے ہو آپ کمنٹ کیجئے میں آپ کو ریپل کر نیک طرح سے پوری کو سس کروں گا پلال ملتے نئی مجھدار وڑک ساتھ تب تک زین ورن ماترم